اپنے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر اس وقت وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دے رہی ہیں ہوتی ہے وہ احساس کیش کے ذریعے ہوتی ہے اور احساس کیش جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک سماجی تحفظ کا پروگرام کووڈ نائنٹین کے تناظر میں جاری ہے اور اس کی تمام تر ٹرانسپیرنسی اور ڈیٹیلز جو ہے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ کیش نہ دینا چاہے مگر انکائنٹ سپورٹ کرنا چاہے مثال کے طور پر راشن دینا چاہے لنگر خانہ لگانا چاہے پناہ گاہ لگانا چاہے تو ان کے لیے ہم نے دو طرح کی پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے ایک ایک اپ کے ذریعے جو ان کی جوگرائفک لوکیشنز کو مپ کرے گی اور دوسرا ہم نے ایک راشن پروگرام کے ذریعے ایک ڈیٹا شیرنگ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس پہ ابھی آپ کو ہم بریف کریں گے سب سے پہلے جو راشن کا جو میکنزم ہے حکومت پاکستان سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کو کروڑ لوگوں کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو کی مدد کرے گی احساس کیش سے مگر ہماری 817 من سکیم بند ہو جانے کی وجہ سے اور پرائی منسٹرز پورٹل کو بند ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد مانگ رہے ہیں اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کے لئے ایک ریجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے جب وہ ریجسٹر کرتے ہیں تو وہ یہ ڈیکلیریشن بھی سائن کرتے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈونر انٹیٹیز سے شیئر کریں گے نیکس ون پلیز اسی پورٹل پہ ڈونرز بھی ریجسٹرز کرتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر قبائف اس پہ ان کی تفصیلات ہمیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی علاقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے بات جب ہمارے پاس دونوں انفرمیشن آ جاتی ہیں تو پھر ہم بینیفیشریز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوگ جو 8171 اور پی ایم لیبر پورٹل سے کے علاوہ جن لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ جوگرپی وائز ڈونر کی پریفرنس کی جوگرپی وائز ان سے شیئر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو راشن پہنچا سکیں آج صبح ہی ہم نے ممورینڈا آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے چار اورگنیزیشن کے ساتھ اور جو ان کی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہ 10 ملین میلز کی ہے اور ہماری اپنے اندازہ یہ ہے کہ آج تو اس چیز کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی ڈونرز اس پروگرام میں شمیولیت میں بہت تیزی آئے گی تو یہ تو رہا پہلی چیز دوسری چیز جو ہم آج اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایپ ہے احساس پناگا اور لنگر ایپ اس ایپ کی دو فیچرز ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک اوپشن ہے کہ اگر کوئی سماجی تحفظ اس کا ادارہ اپنی ادارے کی تصویر باہر سے لیتا ہے تو وہ ایپ اس کو آٹومیٹکلی ایک میپ میں ایم بیڈ کر دیتی ہے بغیر ان کے کسی ہمیں کاغذات بھیجنے کے بغیر کسی ریجسر بغیر کسی پیپر ورک کے اور پھر جب وہ لوکیشن ایپ میں ایم بیڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈونر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس علاقے میں کیا اور لنگر پناہ گائیں ہیں یا نہیں نیکس ون پلیز یہ اب اسلام آباد کا آپ کو وہ دکھا رہا ہے جو جو بلو ڈاٹس ہیں وہ نشان دے ہی کرتے ہیں لنگروں کی جو پنک ہیں وہ نشان دے ہی کرتے ہیں پناہ گاؤں کی اگر اس کا آپ کو زوم زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو اور بھی پناہ گائیں نظر آئیں گی اور آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم صاحب کے آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا شیئر کیا تھا فلڈ کے زمانے کا کہ ایک جگہ میں بہت لوگ چل جاتے ہیں اور دوسری جگہ میں کوئی نہیں ہوتا تو اس ایپ کے ذریعے جو بہت ہی آسان ہے استعمال میں جو ہر کوئی اپنے انڈروائیڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے خاص طور پر ڈونر آرگانیزیشنز وہ صرف ایک کلک آف بٹن سے ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں آپریٹ کر رہی ہیں اور جو لوگ اور لنگر اور پناہ گائیں بنانا چاہتے ہیں یا راشن ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنانا چاہتے ہیں ان کو ان جگہوں کی نشان دے ہی ہو جائے گی کہ جہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے تو یہ کوارڈینیشن کیلئے ایک ٹول ہم اویلیبل کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہوگا اس ایپ کا ایک اور بھی فیچر ہے جو کہ ہمارے والنٹیئرز کے لیے بڑا یوسفل ہوگا کیونکہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں خاص طور پر جو ٹائگر فورس ہے ان کے ہاتھ میں جب یہ ایپ ہوگی تو وہ ضرورت مندوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کی قریبی پناہ گاہ کہاں ہیں آپ کا قریبی لنگر خانہ کہاں ہیں اور جب آپ ایک آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف راستہ بتا دیتا ہے بٹ وہ ہر پناہ گاہ اور لنگر خانے کا ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کے ٹائمنگز کیا ہیں اس میں بیڈز کی اویلیبیلیٹی اس میں دیگر اس تمام طرح کی آپریشنل چیزیں بتا دیتے ہیں اور یہ ہمارے فوکل پرسن پرائم مینسٹرز فوکل پرسن آن پناہ گاہ کے لیے بھی یہ ٹول بہت یوسفل ہوگا جو تیسری جو آج جو چیز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ پرائم مینسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اس فنڈ کی جو فیوڈیشیری سائٹ ہے جو اس کی فیوڈیشیری مینجمنٹ ہے فور دی گورنمنٹ آف پاکستان وہ پیسٹ دیویجن کے پاس ہے اس کی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہیں وہ سیکریٹری علی رضا بھٹا ہیں اور ہم نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی کابینہ کے سیشن میں ایک فنڈ سٹرکچر بھی ہم نے اپروف کرایا وہ ہے فنڈ کے کچھ احراب کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اور اس کے ممبران ہیں اس کی پہلی جو میٹنگ ہے وہ انشاءاللہ جلد بلائی جائے گی اور میں اپنی ٹیکنالوجی ٹیم کو بھی آپ کے سامنے اکنالوج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ اپ یہ تمام پورٹلز جو ہیں انہوں نے ہی سنگل ہینڈلی بنایا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں ویڈوی ریکویکس کے سانچے لیو کہیں لہے آپ رہنمائی کرتے ہیں